السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں انکر آریا اور سپارٹیکس کی ایک ویڈیو آئی ہے دس ستمبر دو ہزار انیس اب سے چند دن پہلے اور اس میں آکے ہمیشہ کی طرح دو جاہل مل کے بیٹھ گئے اور جو اپنی من میں آیا وہ بولتے رہے اور ساتھ سننے والے بھی وہی ہیں جن کو پتا کچھ نہیں ہے تو واہ بھی واہ کارے نے اندھوں کو پڑھا دیا اور اندھے پڑھ لگ گئے پتہ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے کیا یاد آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایکس مسلم کس کو کہتے ہیں عام زبان میں سمجھاتا ہوں مثال لے دیتے ہیں کہ اسلام ایک کلاس ہے اس میں ایک پچھا بیٹھا ہے اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا وہ کلاس سے باہر چلا گیا تو اب وہ ایکس مسلم ہو گیا اور ایکس مسلم کون ہوا جس کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا اس کی ملاقات ایک باہر بیٹھے بچے سے ہوئی جو کبھی کلاس میں آیا ہی نہیں وہ ہے یہ انکر اور یوں کلاس میں جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ہے یہ سپارٹیکس تو ایک بچہ جو کلاس میں کبھی آیا ہی نہیں اس بچے سے جسے کلاس سمجھ میں آئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کلاس میں کیا ہو رہا ہے تو بس جسے سمجھ میں نہیں آئی وہ اسے سمجھا رہا ہے جسے پہلے سے کچھ نہیں پتا تو بس پھر جاہلوں کی محفل ہے جہالت کی بات ہوگی اب دیکھیں نا اس کے اندر پہلے تو اس نے مدہ یہ چھیڑا کہ امام حسین مظلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ مظلوم کون ہے ٹھیک ہے تو ایک طرف سے ان بدبختوں کی کوشش کیا تھی یہ فسادی ہیں ان کا کام فساد لگانا ہے کہ کسی طرح وہ جو زہر ہندوں کے دل میں دالا ہے نہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے دل میں بھی ڈال دو حالانکہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے نبی اور رسول اور رسولوں میں پانچ بڑے رسولوں کے حیثیت رکھتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پہ چڑھ جانے کے خلاف ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نہ انہوں نے انہیں سلیب پہ چڑھایا نہ انہیں قتل کیا اور یہ ساری داستان عیسیٰ علیہ السلام کو مارا اور سلیب پہ چڑھایا اور تین گھنٹے وہاں رہے یہ بیٹھا وہاں ڈائری لکھ رہا تھا اس پارٹیکلز وہاں پہ ڈائریان لکھ رہا تھا بیٹھ کے اس کو سب پتا ہے جائے پھر اس کو امام حسین کے کربلا سے کمپیر کر رہا ہے یعنی کوئی کمپیر ایک ہم تو یہ کمپیرزن سوچتے بھی نہیں ہیں کہا اللہ کا نبی اللہ کا رسول اور پھر امام حسین الگ الگ دو لوگ ہیں اغلق الگ شخصیتیں الگ الگ مقام ہیں یعنی جس چیز کو کوئی سوچتا بھی نہیں یہ فسادی سوچتے ہیں اچھا پھر امام حسین کی تمام جو کوششیں تھیں اس کو کہتا ہے ید کرنے گئے تھے جنگ کرنے گئے تھے ارے جاہل آدمی جنگ کرنے کے لیے تم اپنے نیو بورن بیبی کو لے کے جاتے ہو تم جیسے پاگلی لے کے جاتے ہوں گے گھر کی عورتوں کو لے کے جاتا ہے کوئی اپنی بہن کو اپنے گھر کی بچیوں کو کوئی جنگ کرنے کے لیے خاندان والوں کو لے کے نکلتا ہے کہ زیادہ تر خاندان والے چلے ایک ہی ساتھ سب خدم ہو جائے ارے جاہل آدمی وہ عراق کوفے انویٹیشن پہ جا رہے تھے وہ ٹریول کر رہے تھے وہ جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے جنگ کی نیت سے کوئی اس طرح نکلتا ہے جس طرح وہ نکلے تھے یا بندہ سٹریٹیجی بنا کے نکلتا ہے امام حسین کے چاہنے والے کوئی کم نہیں تھے لیکن وہ یہ کمیونکیشن ایج نہیں تھی اگر یہ کمیونکیشن ایج ہوتی تو خدا کی قسم یزید اپنے محل میں بند ہو جاتا اور دوسری بات اس نے پتہ نہیں خارجیوں سے شاید تاریخ پڑھی ہے یعنی جاہل ہوتا ہے نا آدمی تو پھر جہالت کی باتیں کرتا ہے کہتا ہے ابن اسحاق نے دیکھیں نا کربلا کا ذکر ہی نہیں کیا تو جاہل آدمی ابن اسحاق نے سیرت نبوی لکھی ہے تاریخ اسلام نہیں لکھی بے وقوف آدمی ابن اسحاق کا ذکر نہیں کیا طبقات ابن اسحاق اس نے زندگی میں نام بھی نہیں سنو گا پڑھی بھی نہیں ہو گی اسی زمانے کی کتاب ہے شروع کے دور کی کیونکہ وہ پڑھتا تو بات سامنے صاف آ جاتی کہتا ہے جی تبری نے سب سے پہلے تاریخ لکھی تھی تین سو سال کے بعد اس سے بڑا جاہل کوئی ہوگا اچھا پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا ان صاحب کو یہ جو سپارٹیکس کو لے کے آئے ہیں کہتا ہے جی قریش کی اور بنو میہ کی جنگ ہو گئی میں دیکھا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ارے بنو میہ تو قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو میہ بنو مخزوم بنو عدی بنو حاشم یہ سارے قریش کے قبیلے تھے قریش کی بنو میہ سے کوئی جنگ منگ نہیں ہوئی علم تو اس کا اتنا ہے اور باتیں کر رہے ہیں علم الانصاب zero ہے اس کا اچھا پھر اسلام میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی کہ ہر جو روایت آئی ہے اس کے راوی ہیں یہ چیز ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے کسی سے پوچھ لوں نہ بھائی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ بات تم تک کیسے پہنچی نہیں بتا سکتے بھئی کرشنا نے رام سے کیا کہا یہ بات تمہیں کس نے بتائی کون بیٹھا ہوتا وہاں پہ جو یہ ساری باتیں لکھ رہا تھا نہیں بتا سکتے لیکن اسلام میں روایت کے راوی ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں اور ان کی ہوتی ہے چین اور ایک ایک نام ہوتا ہے اور ہمارے پاس علماء کی اتنی محنت ہے کہ ایک ایک نام پہ انہوں نے کی ہے تحقیق اور ان لوگوں کی تمام کی تمام زندگیاں کتابوں میں محفوظ ہیں لاکھ سے زیادہ لوگ جنہوں نے روایت کی ہے ان کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہیں کوئی اور دین بتا دو جس میں اتنا احتمام ہو روایتوں کا تمہارے پاس تو ورڈ آف ماؤت ہے اور پیچھے کچھ ہے ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں تمہیں یہ بات تم تک آئی کیسے ہمارے پاس کوئی بات نکال لو ہم بتا دیں گے کہ یہ بات ہم تک پہنچی کیسے یہاں تک کہ جو آدمی قرط سیکھتا ہے قرآن پڑنا صحیح معنوں میں جسے سند ملتی ہے وہ سند بھی حضور تک پوری کی پوری لکھی بھی ہے کہ اس نے قصے پڑا اس نے قصے پڑا اس نے قصے پڑا اس نے قصے پڑا آل دوے صحابہ تک جاتی ہے ہمارے پاس تو اتنا احتمام ہے لیکن تم جاہلوں کو تھوڑی معلوم ہے تم نے اپنی انڈیا کی بولی وڈ کی موویز دیکھی ہوئی ہے اور سارے سمجھتے ہو کہ ساری دنیا بولی وڈ کی مووی ہے آخر میں اس نے کہہ دیا میں یہی سوچ رہا تھا میں سن رہا تھا کہ ان لوگوں کو شوق ہے فلموں کا تیروں نے ہر چیز فلمی انداز سے بیان کرنی ہے آخر میں اس نے کہہ دیا کہ یہ وہ فلانا کوئی فلم ہے بس اس میں ویسی ہوا تھا یہ بولی وڈ سے نکلاؤ بھائی بولی وڈ کے باہر ایک ریال لائف ہے ایک ریال دنیا ہے اچھا پھر کہتا ہے کہ امام حسین جو ہے ان کی اور یزید کی جنگ تھی بھائی اور یہ خانہ یہ جنگ جو ہے خاندانی جنگ تھی خاندانی جنگ لڑنے کے لیے کوئی ستر آدمی بہتر آدمی رہے گے نکلتا ہے کہتے ہیں جی ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں تھا سارے کھڑے تھے یزید کے ساتھ اچھا سارے کھڑے تھے یزید کے ساتھ تو مجھے بتاؤ کہ ہرہ کی جنگ کیوں ہوئی پھر اپنی مرضی کی ہسٹری بہت اچھی پڑھانی آتی ہے تمہیں ہرہ کی جنگ کیوں ہوئی نام بھی نہیں سنا ہوگا اس نے ونہ بتاتا مجھے بتاؤ کہ پھر یہ ابن زیاد این کمپنی کی پھینٹی کیوں لگی مختار سقفی کے ہاتھوں یہ چن چن کے اڑائے کیوں گئے اگر امام کے ساتھ کوئی نہیں تھا مجھے بتاؤ نا یہ ساری چیزیں بتاؤ اور امام حسین اگر لڑنے نکلتے نا میرا بھائی اگر وہ ایک دفعہ کہہ دیتے نا تو یہ یزید کو اپنا گھر میں چھپنا مشکل ہو جاتا تمہج آئیے تمہیں لیکن بس بکواس کرنی ہے آدھا گھنٹہ مل گیا ہے اس میں جو مرضی چاہے بولو اور بکواس کیا کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر زبان درازی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خواتین کا شوق تھا اس لئے انہوں نے صلاح کر لی حضرت معاویہ سے یہ بکواس کر رہا ہے خدا کا خواف کروئے انہوں نے صلاح اس لئے کی تھی کہ مزید جنگ نہ ہو مسلمان اور مزید آپس میں نہ لڑیں اور وہ جنگ جب نہیں ہوئی نہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے انیس سال میں اسلامی حکومت اتنی پھیلی اتنی پھیلی کہ تم لوگوں کے حلق میں پہنچ گئی اور اتنی مستحکم ہوئی اتنی مستحکم ہوئی کہ رومہ کی ستونوں کو ہلا دیا تو اب چونکہ یہ بات تم لوگ کیوں حضم نہیں ہوئی کہ ایسا کیسے ہو گیا تو تم لوگوں نے تو کہانیاں بنانی ہیں یہ تو امام حسن کی دور رست تھا دور رست تھے اور حضور کی حدیث ہے میرے پیارے آقا کی حدیث ہے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کو جمع کرنے کا سبب بنے گا تو حضور نے بتا دیا کہ دونوں طرف جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں وہ انہا حضور کہتے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جوڑنے کا سبب بنے گا حضور نے کہا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو جوڑے گا تو یعنی کہ دونوں طرف مسلمان تھے یہ تو امن و آشتی کا پیغام نہیں ہے انہوں نے اور امن و آشتی کے پیغام کے ساتھ انہوں نے حضرت معاویہ سے جو باتیں لکھوائیں ہیں وہ بالکل ریزنبل تھی ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انسان انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے ہمارے آہلِ بیعت کا خرچ ہے جاتے ہیں جو پہلے بھی پیش پہ آہلِ بیعت کو دیے جاتے تھے اس میں کیا بڑی بات ہے لیکن حضرت حسن بن معاذ اللہ ایسے ایسے کلمات اس نے اپنی بکواس کیے کہ وہی ہے کہ جس کو یہ لوگ بکواس کرتے ہیں لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے ان کی بکواس پہ صبر کرو کیونکہ دیکھیں نا اگر کوئی گالی دے تو اسے آپ گالی نہیں دیتے واپس کیوں کیونکہ گالی دینے والا گدہ ہے گدہ لات مارے تو آپ اس کو لات نہیں مارتے آپ وہاں سے ہٹ جاتے ونہاں گدے اور آپ میں فرق نہیں رہے گا اس نے جتنی باتیں کی ہیں جتنی باتیں کی ہیں اس میں صرف اپنے منٹیلٹی کی ملاوٹ کے اور کچھ موجود نہیں تھا امام حسین علیہ السلام اگر لڑنے جاتے تو فوج لے کے جاتے ٹرابل کر رہے تھے انہیں بیچ میں انٹرسیپٹ کیا گیا بیچ میں روکا گیا روک کر ان کے لئے زمین تنگ کی گئی اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا شہید ہوگا اور جہاں کہا تھا وہیں شہید ہوا تو اس کو ایک سیاسی رنگ دینا کہ ان کی آپس کی جنگ تھی اچھا یہ انکر پوچھتا ہے اس پارٹیکس سے کہ وہ آپ کی ایک تھے نا جو نماز پڑھتے ہوئے مرے تھے تو آگے سے وہ کہتا ہے ہاں وہ علی تھے جاہل آدمی نماز پڑھتے ہوئے حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی حضرت عثمان کی قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی تھی اور مولا علی کی مسجد کے دروازے پر اس نے حملہ کیا تھا حضرت عمر پہ نماز کے دوران حملہ ہوا تھا پتہ تمہیں اتنا ہے اور بات کرتے ہو تم اتنی ساری پہلے جا کے صحیح طریقے سے کوئی علم پڑھ لو یہ نام کتابوں کے بہت سارے لوگوں کو آتے ہیں لیکن اپنی مرضی کی باتیں نہ کیا کرو اچھا نہیں لگتا ایسا کہتے ہیں جی چھوٹا مو بڑی بات پھر بیستی ہوتی ہے تمہاری ہم مجبوراً تمہاری پھر بیستی کرنی پڑتی ہے کہ دیکھیں جہالت جو ہے جب اجالہ ہوتا ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے بیستی ہوتی ہے تو کوشش کیا کرو کہ وہ بات کیا کرو جس کے اندر کچھ دم تو ہو اپنے گھر کی بنائی ہوئی بولیوڈ کی کہانیاں لولیوڈ کی کہانیاں ٹولیوڈ کی کہانیاں ہولیوڈ کی کہانیاں یہ دور ہے ریال لائف سے اتنا پتہ چل رہا ہے تمہیں تو اپنے دھرم کا بھی نہیں پتا یار انکر تم دوسرے کے دھرم پہ اچھا لے کے بھی اس کو آیا جسے خود کچھ نہیں پتا اگر پتا ہوتا تو وہ کلاس چھوڑ کے تو نہیں آتا جسے سمجھ نہیں آئے اس سے پتہ پوچھ رہا ہے کہ کلاس میں کیا تھا خیر بارحال عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لپیٹ میں لے آئے اپنی مرضی کی کہانی بنا لی عیسیٰ علیہ السلام پر اور کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے رومن ایمپائر سے کہا تھا مجھے سزا دے دو اور میرے ہواریوں کو چھوڑ دو واہ واہ سبحان اللہ کہاں سے لے گیا آئے آپ اتنی دور کی گوڑی مجھے بھی بتاؤ نا یار وہ مان بھی گئے انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کو سزا دے دیں گے ان کو چھوڑ دیں گے رومن ایمپائر جلاد تھے جلاد ٹھیک ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے کسی کو دس بارہ لوگ ان کو کوئی ہباری نہیں تھے کیا بولوں یار باتیں ان لوگ کی ایسی ہوتی ہیں ایک طرف دماغ بھن بھی ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے جاہل کے موں کیا لگیں آگے جہالت ہی سنتے کو ملے گی بارہل آپ سے بھی کہتا ہوں ان لوگ کے باتوں پر زیادہ کان نہ دھرا کریں کہ وہ ایموشنل ایکسائٹیڈ نہ ہوا کریں یہ چار پانچ کہہ رہا ہوں نا جمع ہو گئے ہیں کام وام کوئی ہے نہیں ان کو پتا ہے ان کے دھرم میں تو کچھ رکھاوا ہی نہیں ہے بات کرو تو وہ کہتے ہیں وہ بندر کو پوچھ لگ گئی تھی وہ لنکا جلا دیا خدا کا خوف کر وہ آدھا ہاتھی کا سر آدھا انسان کا دھر حضرت یار بچوں کو رات میں سنانے کے لیے ٹھیک ہے خود سے زیادہ یار کمان یار یار اب تم بات کرو گے تو پھر ہمیں مجبوراً بات کرنی پڑے گی تو خیر بارحال بات کرتے ہیں پھر اور لیکن یہ ہے کہ جس ڈونٹ پی اٹنشن تو دیس پیپل ایمین دیس ناٹ ورٹ جو ٹائم اس وقت میں کوئی اچھا کر لو یہ جمع ہو گئے ہیں کچھ ٹائم پاس کے لیے بس چلیں پھر بات کرتے ہو اللہ حافظ